یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو بھینے پیش کر دے اس طریقے سے دینا یہ جائز نہیں ہے گناہ ہے زیادہ تفصیل کے لیے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیٹو پہ سرچ کر کے سکندر وارثی about بھیکاری کو بھیگ دینا یا سکندر وارثی about بھیگ دینا اس طرح سے آپ سرچ کریں گے نام کے ساتھ تو وہ مل جائے گی تو اب کیونکہ مانگنے والے نہیں ہیں تو جمعہ کے دن یا اور دن جو خواتین صدقہ وغیرہ نکالتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثواب کے لیے نکالتی ہیں تو وہ کس کو دیں تو بھیکاریوں کو دینے کے علاوہ بھی آپ کسی بھی صحیح بندے کو اگر جو آپ سے طلب نہ کرتا ہو ثواب کی نیت سے کوئی رقم دیں گی مثال کے طور پر آپ کے قریب میں مسجد ہوگی مدرسہ وغیرہ ہوگا آپ وہاں پہ دے سکتی ہیں مسجد کے اندر امام صاحب ہوں گے آپ بچے کے ہاتھ امام صاحب کو بھیجوا سکتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ صدقہ کرنے کے لیے یا ثواب کے لیے پیسہ ہی دینا ضرور نہیں ہوتا آپ برابر کی مسجد مدرسے کے بچوں کی گھر میں دعوت وغیرہ بھی کر سکتی ہیں اپنے رشتداروں کے اوپر جو خرچ ہوگا گھر میں جو خرچ ہوگا اس میں بھی جو ہے نا وہ ثواب ملتا ہے تو یہ کہ آس پاس میں ظاہر ہے مسجد میں امام یا موزنگ ضرور ہوں گے تو اس بہانے آپ ان کو اگر اس طریقے سے مدد کروائیں گے تو اس میں زیادہ ثواب ہے بلکہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں پیسہ دیا جائے وہ جاہل کو دینے سے بہتر ہے کہ وہ عالم کو دیا جائے تاکہ وہ جو اس پیسے سے لباس پہنے یا کھائے اور پھر اس کے بدلے میں جو وہ عبادت کرے یا دین کا کام کرے تو اس کے اندر بھی آپ کے لئے نفع زیادہ ہوگا یا پھر قریب میں کئی مدرسہ ہو تو وہاں پڑھنے والے بچے ہوں تو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں کپڑے کی کتابوں کی کھانے کی تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر بھکاری کو آپ پیسہ نہیں دیں گے تو پھر آپ سواب کس طرح سے کمائیں گے اس کے تو اور ہزاروں طریقے ہیں جس کی دو مثالیں میں نے بتایا کہ قریب میں مسجد یا مدرسے میں امام کو یا عالم صاحب کو یا مدرسے کے بچوں کو بھیجوانا یہ زیادہ مناسب ہے اور یہ زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی شخص بھکاری نہیں ہے آپ کے آس پڑوس میں مانگنے والے نہیں ہیں لیکن ان کی کوئی اسی ضرورت ہے مثلا کسی کے گھر کے اندر کھانے کی پریشانی ہے یا دوسری کوئی ضرورتوں کی پریشانی ہے تو آپ ان کو بھی مدد کر سکتے ہیں اور ان کے لئے بھی آپ مدد کریں گے تو انشاءاللہ صواب ہوگا یا اور کوئی ضرورت مند ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے یا کسی کے گھر میں بیٹی کی شادی ہے تو اس طرح سے بھی آپ وہاں پر بھیجوا کے اور نیکی یا صواب کما سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر مان لو ایسا بھی معاملہ نہیں ہے تو آپ گھر کے اندر کھانا وغیرہ بنا کے بچوں کوئی دعوت کر سکتے ہیں پڑوس کے علاقے کے چھوٹے بچوں کو بھی فاتح وغیرہ کر کے ان کو بھی کھلا سکتے ہیں پاس پاس کے لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں مسجد مدرسے میں بھی کھانا بھیجوا سکتے ہیں تو یہ سب طریقے کار کر سکتے ہیں فقط اس لئے کہ یہ اس کے علاوہ کے دوسرے طریقے آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہے اس لئے بھکاری کو دینا چاہیے تو یہ طریقے کار صحیح نہیں ہے بلکہ یہ دینے سے کیا کیا نقصان ہے میں نے ان دو ویڈیو کے اندر بتایا ہے آپ اس ویڈیو کے بعد ان کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ بھکاری کو بھیگ دینا یہ سواب ہے بلکہ تو ذمہ داری کے ساتھ سب کو منع کرنا چاہیے اگر کوئی گھر پر مانگنے بھی آتا ہے تو بالکل منع کر دیں کہ اندھیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا